السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ اسلام کی دشمن خوران کی آیتوں میں سے بیچ میں سے دو لفظ تین لفظ اٹھا کر کہتے ہیں یہ دیکھو اسلام میں کیا لکھا ہے یہ دیکھو اسلام کتنا خراب ہے ٹھیک ایسے ہی ہمارے پاس بھی ایسے منافق ایسے قضاب ایسے قددار لوگ ہیں ایسے یہ حنفی اندبقت لوگ ہیں وہ برلوی میں بھی ہے دیوبندی میں بھی ہے اور یہ لوگ بیچ کی بات کو اٹھا کے پیش کر کے دنیا بھر میں بدنام کرتے ہیں اہلِ حدیثوں کو تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کی حقیقت کیا ہے اس کو پیش کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اہلِ حدیث اہلِ خبیث ہے خبیث ہے مازاللہ تو میں سچا ہی آپ کو پیش کروں گا جڑے رہے ہیں دیکھیں ویڈیو آپ پہلے ہم اس کو پلے کرتے ہیں اس کا نمبر بھی نام اوپر آرہا ہے دیکھو آپ انجر نام ہے اس کا نمبر بھی آرہا ہے اس نے یہ ویڈیو پیش کیا ہے یہاں پر اہلِ حدیث کے خلاف میں کیا کہتے ہیں طالب اور امان دیکھیں گے ماں کے ساتھ نکاح کرنے پر کوئی حد نہیں اس سے اگر حق زوجت بھی ادا کریں تب بھی کوئی حد نہیں اسی طرح اگر اپنی بہن سے نکاح کریں تو اس پر کوئی حد نہیں اگر حق زوجت بھی ادا کر دیں تب بھی کوئی حد نہیں تو آپ نے دیکھا کہ ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ نکاح کریں تو اس کو کوئی حد نہیں ہے مازاللہ اور یہ طالب الرحمن اہلِ حدیث کے بڑے عالم ہیں یہ کہتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے یہاں پر لکھا گیا ہے لیکن یہ ویڈیو کٹ کیا ہوا ہے جیسے اسلام کے دشمن غیر قوم کی لوگ سورہ توبہ کے آیت نمبر پانچ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو اس میں یہ لکھا ہوا اللہ نے کہا ہے جہاں کہیں دیکھیں مار دو ختم کر دو تو وہ اس کا پسے منظر چھوڑتے ہیں اور نیچے کی اوپر کی آیتیں بھی چھوڑتے ہیں آگے کیا کیا گیا ہے اس کو نئی پیش کرتے ہیں ٹھیک ایسے ہی یہ بھکت لوگ جو ہے یہ دشمن لوگ جو ہے اسلام کے خوران کے حدیث کے یہ بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں بدنام کرنے کے لئے حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو اس ویڈیو کا میں ارجنل جو پارٹ ہے وہ بتاؤں گا آپ کو یہ ویڈیو پندرہ سیکنڈ کی ہے اس سے تھوڑا پہلے کا اس سے تھوڑا بات کا بھی آپ دیکھئے تو آپ کو ملوم ہوں گا کہ ویڈیو میں کیا ہے حقیقت میں یہ منافق لوگ کیسے بدنام کرتے ہیں اہلے توہید کو آپ جان جائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کی ویڈیو کو اس کے لنک پہ جا کے بتاؤں گا میں آپ کو کہ یہ ویڈیو میں شیخ تالیب الرئیمان کیا کہہ رہے ہیں آخر کیا کہہ رہے ہیں اور آگے پیچھے کا کہہ ہے جب دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیسے قددہ لوگ ہے کیسے جھوٹے قذب لوگ ہے یہ کیسے مکہ لوگ ہے کیسے بدنام کرتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا اپنا مذہب اس بارے میں ملکل واضح ہے ان کے مذہب میں ماں کے ساتھ نکاح کرنے پر کوئی حد نہیں اس سے اگر حق زوجت بھی ادا کرے تب بھی کوئی حد نہیں اسی طرح یہ اگر اپنی بہن سے نکاح کریں تو اس پر کوئی حد نہیں اگر حق زوجت بھی ادا کر دیں تب بھی کوئی حد نہیں نانی دادی کے ساتھ پھوپی کے ساتھ محرمات عبدیہ جن سے نکاح حرام ہے کسی صورت میں بھی جائز نہیں ان کی فقہ میں لکھا ہوا ہے ہداعے میں لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے فتاوہ قاضی خام لکھا ہوا ہے فتاوہ علمگیری میں موجود ہے قدوری میں موجود ہے آپ اس پروگرام کے حصے دوم میں آپ اس کو مناحضہ کر لیں کہ کس طریقے سے محرمات عبدیہ کے ساتھ یہ نکاح کرنے پر کہتے ہیں کوئی حد نہیں ہے اور حق زوجت بھی ادا کر دی جائے تو تب بھی کوئی حد نہیں ہے تو آپ نے دیکھ لیا طالب الرحمن حفظ اللہ بتا رہے ہیں فتاوہ غازی خان میں اور ان کی کتابوں میں فیخہ حنفی میں یہ تمام کام جو میں بتانا نہیں چاہتا یہ تمام کام کرنے سے کوئی حد نہیں ہے یہ تمام حرام کام کے بارے میں یہ حنفی فق کی کتاب سے بتا رہے ہیں تو یہ حصہ کٹ دیا گیا ہے یہ حصہ کٹ کر اتنا سا حصہ لے کر بدنام کیا جا رہا ہے اہلے حدیثوں کو اس کو آپ شیر کریے جب بھی کوئی آپ کو کوئی حنفی گروپ میں ڈالتا ہے وہ ویڈیو پندرہ سیکنڈ کا تو اس کو یہ لنک شیر کرنا اور بتانا کہ تو پکا منافق قذاب رافضی ہے موسیقی موسیقی